شعور کا پیک یہ ہے کہ آپ نیگٹیو حالات میں بھی پوزیٹیو رہیں جتنے مرضی حالات خراب ہو جائیں آپ کے خیالات بہتر ہونے چاہیے باپا اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میری ایک پھپو تھیں اور وہ اتنی اپٹیمسٹک تھیں کہ ہمیشہ پوزیٹیو بات کرتی تھی ایک دن میں نے ان کے پاس بیٹھ کے کہا کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کا نام لوں گا جن کے بارے میں ہم نیگٹیو رائے رکھتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں تو میں نے ایک ایک کر کے ان کا نام لیا تو انہوں نے ہمیشہ اس بندے کی پوزیٹیوٹی کو بیان کیا یعنی میں نے کسی کا نام لیا انہوں نے کہا اس کے اندر یہ عادت بڑی اچھی ہے دوسرے شخص کا نام لیا انہوں نے کہا اس کے اندر یہ عادت بڑی اچھی ہے میں نے کرتے کرتے تمام لوگوں کا نام لیا لیکن کسی ایک شخص کے بارے میں بھی میری پھپو نے نیگٹیو کمنٹ پاس نہیں کیا ایڈ دی اینڈ تھک کے میں نے کہا کہ ابلیس یعنی شیطان کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہتی ہیں کہ مستقل مزاج بڑھا ہے یعنی کنسسٹنٹ بڑھا ہے اپنی ہار نہیں مانتا